بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں درار واقع ہو گئی ہے کراچی دھماکوں میں ملوث دہشتگردوں کا ایران سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ خواتین خودکش حملوں کے لیے دبائی سے رقم بلوچستان آنے کا پتہ چلا لیا گیا ہے دیگر خواتین کو دھماکوں کے لیے تیار کیے جانے کے انکشافات نے پاکستان میں حلچل مچا رکھی ہے پاکستان میں اس وقت کون کون سی جگہوں کو خودکش خواتین کے ذریعے حملوں کے لیے چنا گیا ہے نیز گرفتار کی گئی خودکش حملہ آور نور جہاں سے مزید کیا معلومات مل سکی ہیں اور انڈین خفیہ ایجنسی را کس طرح سے ایرانی سرزمین کو استعمال کرتی ہوئی پاکستانی سرزمین کو خون میں نہلا رہی ہے نیز پاکستان نے اس معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ان تمام خبروں کی تفصیلات ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام کراچی میں دہشتگردی کی تازہ لہر میں ملوث گروہ تک سیکیورٹی ادارے پہنچ گئے ہیں اور بم دھماکہ کرنے والے ایک دہشتگرد بھی مارا گیا ہے جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس نیٹورک کو ایران سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا جا رہا تھا ناظرین اکرام کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے اور یہاں ہونے والے کسی بھی دہشتگرد واقعے کے اثرات معیشت پر پڑھتے ہیں جس سے پورا ملک متاثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دشمن کراچی کو ہمیشہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کراچی آپریشن سے پہلے تین دہائیوں سے زائد عرصے تک شہر کو لسانی فسدات کا شکار رکھا گیا لندن میں بیٹھے التاب حسین کو پاکستان کے دشمن استعمال کرتے رہے اور اس کے ذریعے قتل و غارت اور ہڑتالوں کا ناختم ہونے والا سلسلہ شہر میں جاری رہا تاہم کراچی آپریشن کے بعد شہر میں امن بحال ہو گیا جس کے اثرات قومی معیشت پر بھی نظر آ رہے ہیں سرمایہ کا انخلاب ہی تھام گیا لیکن اب کچھ ہفتوں سے ایک بار پھر شہر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس بار طریقہ واردات تبدیل کیا گیا پہلے جامعہ کراچی میں چینی سینٹر اور پھر صدر اور بولٹن مارکیٹ کے مصروف بازاروں میں بم دھماکے کیے گئے جن کا مقصد خوف و حراس پیدا کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیکیورٹی ادارے اس نیٹورک تک پہنچ گئے ہیں اور ان کا ایک کارندہ تو مقابلے میں مارا بھی گیا ہے ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ دہشتگردوں کی دوریں ایران سے ہلائی جا رہی تھیں صدر دھماکے کے ماسٹر مائنڈ ڈینو کو ایران سے فون کالز کے ذریعے ہدایت ملی جس کی ویڈیو بھی سیکیورٹی اداروں کو چھاپے میں مل گئی ہے سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں مارا گیا دہشتگرد ایران خود بھی ایران میں آ رہا ہے اور اسے دہشتگردی کی تربیت بھی ایران میں دی گئی مارا گیا دہشتگرد آئی ایڈی بم بنانے کا ماہر تھا جسے ایران سے کال ادم تنظیم سندھ ریولوشن آرمی کے سربراہ اسغر نے ہدایت دی بم دھماکے سے متعلق حاصل شدہ ویڈیو میں دہشتگرد کو ایران سے حکم لیتے دیکھا جا سکتا ہے ناظرین اکرام یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی میں ایرانی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں اس سے پہلے عزیر بلوچ اور اس کے گینگ کے افراد بھی ایران سے آپریٹ اور تربیت حاصل کرتے تھے بھارتی بیریہ کا افسر کلبوشن یادب بھی پاکستان کے خلاف ایرانی علاقے چاہ بہار سے نیٹورک چلا رہا تھا اور پاکستانی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد اس نے سب کچھ اگل دیا تھا پاکستان میں وہ داخل بھی ایران سے ہوا تھا اس کے پاس ایرانی دستاویزات بھی موجود تھیں اسی طرح بلوچ الیتگی پسند تنظیمیں بھی ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اور یہ بات اب کوئی راز نہیں ہے پاکستان نے ہمیشہ ایران کو برادر ملک سمجھا ہے اور اس کی سلامتی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا ہے ایرانی بلوچستان میں بھی الیتگی کی مضبوط تحریک موجود ہے لیکن پاکستان نے کبھی اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی حالانکہ امریکہ سمیت کئی طاقتور ممالک کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کے خلاف سرزمین استعمال کریں پاکستان نے تو کوئیٹا میں کئی ممالک کو اسی لیے کونسل خانے بھی کھولنے کی اجازت نہیں دی تاکہ ایران کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو مگر افسوس کی بات ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے لیے اس طرح کی عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں ملتے کل بوشن سے لے کر آج تک بار بار پاکستان میں دہشتگردی کے لیے ایرانی سرزمین استعمال ہونے کے شواہد سامنے آ چکے ہیں ایران کو اس بارے میں معلومات دی جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت کو پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین استعمال کرنے کی چھوٹ مل جاتی ہے پاکستانی سرزمین کے قریب بھارت کو کونسل خانے بھی قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ چاہ بہار بندرگاہ پر بھی بھارت ایران کا شراکتدار ہے ناظرین اکرام یہ بات اب روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ چاہ بہار منصوبے میں بھارت کی شراکتداری کا مقصد دراصل اسے پاکستان کے خلاف ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنا ہے یہ بندرگاہ پاکستان کے قریب ہے اس لیے یہاں معاشی سرگرمیوں کے نام پر بھارت نے دہشتگردی کا نیٹورک قائم کر لیا ہے کل بوشن کے اطرافات کے بعد اس عمر میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا لیکن اس کے باوجود ایران نے بھارت کو پاکستان مخارف سرگرمیوں سے روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا اس کے برقس اب وہاں دہشتگردوں کے تربیتی مراکز بھی شلنا شروع ہو چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اب وہ یہ معاملہ عالمی فورمز پر لے جائے ایران سے بار بار رابطوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ایسے میں اب ہمیں مزید ریایت نہیں دینی چاہیے اور ایرانی سرزمین کے دہشتگردی کے لیے استعمال کا معاملہ شواہد کے ساتھ سلامتی کانسل اور دیگر فورمز پر پیش کرنا چاہیے خواتین کے ذریعے خودکش حملوں کے لیے دبائی سے رقم بلوچستان آنے کا بھی انکشاف ہوا ہے سی پیک روٹ پر چینی کافلے پر حملے کے لیے تیار کی جانے والی گرفتار خاتون بمبار نے اطراف کیا ہے کہ ندیم نامی شخص نے اسے مالی معابنت فرام کی تفتیش کے دوران اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجید برگیڈ کے ہلاک تیشتگرد کمانڈر اسلم کی بیوی یاسمین عورتوں کو دھماکوں کے لیے تیار کر رہی ہے ترجمان بلوچستان حکومت فرہ عظیم شاہ کا کہنا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہماری بلوچ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں بلوچستان میں خواتین خودکش حملہ آبروں کو تیار کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان بلوچستان حکومت فرہ عظیم شاہ نے کہا کہ سی ٹی ڈی نے تربت میں کاروائی کے دوران ایک مکان سے خاتون کو ساتھی سمیت گرفتار کیا خاتون نور جہاں اور اس کے ساتھی کا تعلق کالعدم بی ایل اے کی زیلی تنظیم مجید برگیڈ سے ہے ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق آپریشن میں خاتون اہل کار بھی شامل تھی مکان سے خودکش جیکٹ کلاشن کوو نو کلو بارودی مواد اور چھے ہینڈ گرنیڈ ملے مقدمہ درج کر کے خاتون سے تفتیش کی جا رہی ہے عدالت نے خاتون اور اس کے ساتھ کا ساتھ روزہ ریمانڈ دیا ہے فرازیم شاہ کا کہنا ہے کہ نور جہاں نے تفتیش میں انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں خواتین خودکش حملہ آوروں کو تیار کیا جا رہا ہے مجید برگیڈ خواتین کو خودکش حملے کے لیے تیار کر رہا ہے مارے گئے دہشتگرد اسلم عرف اچھو کی بیوی یاسمین ان کی سربراہی کر رہی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ نور جہاں نے اطراف کیا ہے کہ اسے دبائی سے ایک شخص ندیم کے ذریعے مالی معاونت حاصل تھی دبائی سے پیسے دہشتگردوں کو ٹرانسفر ہونے کے معاملے پر دبائی کی حکومت سے سرکاری رابطے کیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اور کل ادم بی ایل اے کے مجید برگیڈ کا کمانڈر اسلم اچھو پانچ ساتھیوں سمیت افغانستان میں مارا گیا تھا ان کی ہلاکت اسلم کی رہائشگاہ پر اجلاس کے دوران دھماکے میں ہوئی اسلم ارف اچھو افغانستان سے پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹورک چلا رہا تھا قبل از ہی وہ بلوچستان آپریشن کے دوران زخمی ہو کر افغانستان سے بھارت گیا جہاں میکس ہسپتال میں اس کا مکمل علاج کرایا گیا اسلم بلوچ ارف اچھو چینیوں پر حملوں دوہزار تیرہ میں زیارت میں قائد عظم ریزیڈنسی پر دہشتگردی بلوچستان میں بم دھماکوں سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور ٹارگٹیڈ کیلنگ کے متعدد واقعات میں ملوث تھا اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر تھی